بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے وجہ سے دنیا کے نظام زندگی درم برم ہو کے رہ گیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام اس وائرس کو چائنہ کا نام دیتے ہیں اور وہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ چائنہ سے آیا ہے لیکن کرونا وائرس کی ایجاد کا چین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے ایک امریکی جرنل نے آج میں آپ کو اس کی پوری تفصیلات امریکی فوج کے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جرنل مارک ملی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو چین کی تجربہ گاہ میں حیاتی ہتھیار کے طور پر نہیں بنایا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق واشنٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جرنل مارک ملی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس قدرتی طور پر ہی محول میں موجود تھا میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس حوالے سے افوائیں ہیں جو موجود ہیں اور کیاسہ رائیوں بھی کی جاری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیاسہ رائیوں کا انٹیلیجنس حکام نے جائزہ لیا ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں تو اس شباہد وائرس کے قدرتی ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں واضح رہے کہ امریکہ میں 14 اپریل 11 ستمبر جیسا دہشت ناک دن ثابت ہوا ہے جب کرونا سے ایک ہی روز میں 2407 افراد ہلاک اور مزید 27000 بیمار ہو گئے ہیں امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو تیارہ حملوں میں 2996 افراد ہلاک اور 25000 زخمی ہوئے تھے تاہم اب کرونا وائرس نے وہ تباہی مچائی ہے کہ ایک ہی دن میں اموات کی تعداد دھائی ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 26000 چونٹ ہو گئی ہے جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 6,14,211 ہو گئی ہے امریکہ کے ہسپتالوں میں 5,49,327 افراد زیر علاج ہیں جن میں سے 13,473 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 38,820 کرونا مریض اب تک سے ہتیاب ہو چکے ہیں تو دوستو ابھی کے لئے صرف اتنے اتا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ